یہ ننکانہ صاحب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملزم آبید علی کی سالی کا گھر ہے ملزم آبید علی جب ننکانہ آیا تو اپنی سالی سے ملاقات کے لیے اس محلے میں داخل ہوا یہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں جہاں پر ملزم آبید علی بیٹھ کر انتظار کرتا رہا اور اپنی سالی کو یہاں سے لے کر پارک کی طرف گیا جہاں پر وہ اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہا اور بعد میں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی یہ وہ چائے والی دکان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آبید علی اس جگہ پر بیٹھ کر چائے کی دکان پر چائے پیتا رہا اب ہم ان سے بات کرتے ہیں محلے داروں سے کہ محلے دار اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی اس محلے میں دکان ہیں یہ محلے دار ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ نے آبید علی کو دیکھا ہوتا تو کیا گرتے ان کا پکڑ لیتے ہیں پکڑ کے کیا گرتے پولیس کے حوالے گرتے یہاں پر اور بھی لوگ ہیں مالے دار تو کسی نے بھی نہیں دیکھا اسے اگر دیکھ لیتے تو پکڑ کے لتروڑ کرتے ہیں اس کی پلیس کے حوالے کرتے ہیں پچیس لاکھ رپے ملتا بھی ہم پلیس کے حوالے کرتے ہیں پلیس لاکھ کا نہیں تھا پچیس لاکھ کا لالچ نہیں تھا بس یہ کوہمی ذمہ داری تھی اسے ادا کرتے یہ اس ملزم محلے میں اس میں پھرتا رہا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ ان کے ہتھے چڑ جاتا تو وہ اسے پکڑ کر اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پلیس کے حوالے کرتے ہیں پچیس لاکھ کی لالچ نہیں لیکن ہماری یہ قومی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ملزم کو پکڑ کر پلیس کے حوالے کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہاں پر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن کیمرے نکا رہا ہیں جس کی وجہ سے ملزم کیمرے کی آنکھ ملزم کو نہ دیکھ سکی یہ ہے محلہ وہ ننکانا صاحب کا جہاں پر ملزم عابد علی اپنی سالی سے ملنے کے لئے آیا تھا